اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب تو جناب امتحان میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ سلیبس کی تیاری کے ساتھ ساتھ کچھ اور اہم پوائنٹس اہم ہدایات ہیں ان پر بھی عمل کیا جائے تو آج میں آپ کو ایسی دس اہم باتیں بتاؤں گی کہ جن پر آپ عمل کریں گے تو آپ کی کامیابی امتحان میں یقینی ہے تو جناب سب سے پہلا پوائنٹ سب سے اہم بات آپ نے اپنے کامیابی امتحان میں پیپر شروع ہونے سے تیس منٹ پہلے پہنچنا ہے اب یہ کیوں ضروری ہے کیونکہ ایک تو پیپر ہوتا ہے اس کی ایک الگ ٹینشن ہوتی ہے اور اگر آپ پیپر والے دن پہنچ رہے لاسٹ منٹس میں ہیں یا لیٹ تو آپ سوچیں کہ آپ کے ایک دم سے پینک اٹیک ہو سکتا ہے آپ کو انزائیٹی ہو سکتی ہے اور اس انزائیٹی اور ٹینشن میں آپ جو آپ نے مٹیریل یاد کیا ہے پیپر کا سلیبس ہے وہ آپ بھول سکتے ہیں اس ٹینشن کی وجہ سے اور نہ ہی آپ کو سیٹل ڈاؤن ہونے کا ٹائم ملے گا کیونکہ کمرے امتحان ایک ویسے ہی ٹینس جگہ ہوتی ہے کہ آپ کو پیپر میں پہلے پہنچیں گے تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے آپ نے پانی پینا ہوگا آپ پانی پی سکتے ہیں آپ نے واش روم جانا ہوگا آپ وہاں بیٹھ کر اپنے آپ کو محول کے ساتھ ایجسٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو اپنے مائن میں پوائنٹس ریوائز کرنے کا ٹائم مل جائے گا تو اس لئے آپ نے پیپر میں کبھی بھی لیٹ نہیں پہنچنا اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اگر آپ پیدل جاتے ہیں تو آپ نے اس طرح پہنچنا ہے 30 منٹ پہلے اگر آپ دور سے آتے ہیں اور آپ نے گاڑی پر آنا ہے تو آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ کی گاڑی آپ کو کمرے امتحان میں 30 منٹ پہلے پہنچا دے اور دوسرا اہم پوائنٹ کیا ہے دوسرا اہم پوائنٹ ہے کہ اپنا جیومیٹری باکس اور اپنی رو لنبر سلیپ گھر سے نکلنے سے پہلے آپ نے اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ رو لنبر سلیپ آپ کے پاس ہے اور آپ کے جیومیٹری باکس میں جتنی بھی آپ کو امتحان میں چیزیں ضروری ضرورت ہوں گی پین مارکر رولر انگ سٹیپلر جو جو چیزیں آپ کو جیومیٹری باکس میں چاہیے آپ نے گھر سے نکلنے سے پہلے ان کو دیکھنا ہے آپ ایسا جیومیٹری باکس لیں جس کے اندر دو تین سیکشن ہوتے ہیں اپنی رو لنبر سلیپ آپ رکھیں ہی جیومیٹری باکس میں کیونکہ سم ٹائمز جلد بازی میں گھر سے نکلنے میں یا وہ پیپر کی ٹینشن میں آپ رو لنبر سلیپ بھول جاتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے نا اگزام روم میں کتنی شرمندگی ہوتی ہے جب آپ کی چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے رو لنبر سلیپ کی تو آپ نے گھر سے نکلنے سے پہلے رو لنبر سلیپ کو یاد سے رکھنا ہے اپنے ساتھ تو جی پوائنٹ نمبر تھری ہے جو جب آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیپر کی تو جس کے اندر معروضی سوالات ہیں ان کو بار بار دھو رہے ہیں جتنے دب آپ ریوائز کریں گے وہ آپ کو اچھے سے میمورائز ہو جائیں گی چیزیں یاد رہیں گے تو جناب پوائنٹ نمبر فور ہے پیپر ملتے ہی اسے اچھی طرح پڑھیں اور جس بازی سے گریز کریں کیونکہ ہم خود بھی سٹوڈنٹس رہے ہیں تو سب سے پہلے وہ کوئی اگر آپ کا جو آپ نے بہت اچھے سے تیار کیا وہاں ہونا کوئسٹن اس پہ نظر پڑ جائے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں سب سے پہلے اس کوئسٹن کو سولپ کرنا شروع کر دو جبکہ آپ نے اس خوشی میں بھی اور سمٹیم انزائیٹی بھی ہو جاتی ہے کہ ایسے کوئسٹن پر نظر پڑ جائے جو آپ کو آتا نہیں ہے تو ٹینس ہو جائیں گے اور ٹینس میں پھر آپ کو پتا ہے کہ بھول سکتا ہے بندہ ایسے دونوں کام آپ نے نہیں کرنے آپ نے کوئسٹن پیپر کو دو سے تین دفعہ پڑنا ہے پہلی ایک نظر میں تو آپ کو اس پلان کو جو آپ نے مائن میں بنایا ہے پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے ساتھ ساتھ اپنے ٹائم کو منیج کرنا ہے کہ کس کوئسٹن کو آپ نے کتنا ٹائم دینا ہے یہ سب آپ نے پہلے ایک پلان اور سٹریٹیجی بنا کر کوئسٹن پیپر کو دو سے تین دفعہ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے پیپر سولپ کرنا ہے تو پوائنٹ نمبر فائیو کیا کہتا ہے کہ وہ سوال جو سب سے اچھا یاد ہو اسے سب سے پہلے حل کریں اب جب آپ نے کوئسٹن پیپر پڑھ لیا ہے تو اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سا سب سے اچھا کوئسٹن آتا ہے کون سا پارٹ آپ کو سب سے اچھا آتا ہے اچھے سے تیار ہے تو آپ سب سے پہلے اس کو سولپ کریں جو بھی اس کے حوالے سے آپ کو حدیات دی ہوئی ہیں پیپر میں ان کو فالو کرتے ہوئے آپ اس پارٹ کو سولپ کریں پوائنٹ نمبر سکس لکھائی اور پریزنٹیشن کا خاص خیال رکھیں پریزنٹیشن آپ کو ہر پیپر میں پانچ نمبر اضافی دلا سکتی ہے تو اگر آپ اسی طرح آٹھ کوئسٹن ہیں اور اس کو پانچ سے ملٹیپلائی کریں چالیس نمبر اضافی مل سکتے ہیں اور اس سے آپ دیکھیں گریڈز میں اور اس سے آپ کے مارک میں کتنا فرق پڑے گا سم جو کچھ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ تینشن میں بھی ان کی ہین رائٹنگ جو ہے وہ گندی ہو جاتی ہے یا وہ پریزنٹیشن کا شاہر نہیں رکھتے پریزنٹیشن میں دیکھیں آپ کو ہیڈنگ بنانی ہے یا آپ نے کہاں پہ مارکر یوز کرنا ہے کہاں پہ پہ آپ پہ لگانے ہیں یہ چیزیں پریزنٹیشن میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور جب ایک اتنا اچھا پریزنٹیبل پیپر چیکر کے سامنے آتا تو دل ہی خوش ہو جاتا ہے اور کتنے دفعہ آپ پریزنٹیشن کو دیکھ کریں کہ اس بچے نے کوش سوال کیا ہوا ہے مارکس آپ کو مل جاتے ہیں اگر ایک پیپر اور اس کی پریزنٹیشن بھی اچھی نہ ہو تو وہ اور ہی غصہ آجاتا دیکھ ایک پہلے اتنے پیپر اوپر سے اتنا ٹائم لگا کر پڑے پریزنٹیشن کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کسی بھی قسم کی مشکل سے بچنے کے لیے ہر سیکشن میں جو سوال آپ نے کر لیں ان کا انتخاب پہلے سے ہی کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو پیپر حل کرنے میں آسانی ہو وہ ہی جو میں نے لگا کے یہ سوال آپ کو آتے اور باقی پیپر کو چھوڑ دیں جو آتا ہے پھر آپ نے اسی کے اوپر فوکس کرنا ہے اور پوائنٹ نمبر ایٹ ہے گھڑی اپنے ساتھ رکھیں اور کوشش کریں پورا پیپر وقت ختم ہونے سے دس منٹ پہلے ختم کریں باقی دس منٹ پیپر کو روائز کریں تو آپ نے یہی جو آپ کی سٹریٹیجی اور پلان ہے اس میں آپ نے ٹائم مینجمنٹ کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کس کو آپ نے کتنا ٹائم دینا ہے اور وہ آپ کیسے ممکن کریں گے بنائیں گے اس بات کو جب آپ کے پاس گھڑی ہوگی کیونکہ کمرہ امتحان کی گھڑی دور ہوتی ہے بار بار اوپر دیکھ نا وہ ایک اجیب تینشن ہوتی ہے گھڑی چالی نہیں رہی ہوتی سیل ختم ہو چکے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اپنی گھڑی ہوگی تو آپ دیکھ نا ٹائم آسان اس کے بعد آپ کو ٹائم کو نہیں گزرتی تو جب آپ دوبارہ دیوائز کریں گے تو آپ غلطی کو ٹھیک کر سکتے ہیں کوئی کمی کو تاہیر رہ جاتی ہے اس کو پورا کر سکتے پوائنٹ نمبر نائن ہے جناب پیپر کے دوران نیند اور پڑھائی کی روٹین کو بیلنس رکھیں کم اس کم چھے گھنٹے لازمی سوئیں تو آپ نے اپنی روٹین کو سٹیڈی اور سلیپ روٹین کو ایسے مینج کرنا ہے کہ پیپر سے پہلے آپ کی نیند بھی پوری ہوئی بھی ہو اور آپ کی تیاری بھی اچھی ہو تو آپ نے اس کو اس طرح مینج کرنا ہے اور پیپر سے پہلے 6 گھنٹے کی نیند بہت بہت ضروری ہے یا اگر آپ پوری رات جاگ رہے اور سوئے نہیں ہے سوئے تو آپ کو پہلے پہلے سوئے پہلے سوئے پہلے روز پہلے پہلے سکتے ہیں اور نیند بھی نہیں ہوئی ہے تو آپ خیال رکھنا کہ آپ 6 گھنٹے کی نیند آپ کی پوری ہونی چاہیے پیپر سے پہلے اور آپ نے جو پوائنٹ نمبر 10 ہے بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے اپنے اوپر اور اللہ کے اوپر کامل یقین رکھنا ہے کہ آپ نے محنت کی ہے اور آپ نے یہ ان ساری باتوں کا خیال رکھا ہے تو جو اللہ ہے آپ کو ضرور ضرور کامیابی عطا کریں گے آپ کی ایکزامز میں تو جناب انگلش کی اکیڈمی کی طرف سے بیسٹ وشیس فور یور ایکزامز امید ہے کہ آپ لوگ بہت ہی اچھے نمبر سکور کریں گے تو جی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ